موسیقی خدا باپ خدا بیٹی اور خدا روح کدس کے نام میں آمین گوڈ ماننگ دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ اور خدا کا فضل اور اس کا اتمنان آپ سب لوگوں کو حاصل ہوتا رہے خدا کا جلال آپ لوگوں کے زندگیوں پر قائم رہے اور ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں آج کے اس خوبصورت صبح کے لیے جو خدا نے ہمیں بکشی تاکہ ہم اس کی حضوری میں آئیں اس کے نام کو مبارک کہیں اور اسی کی تعریف کریں اور میں خدا کا خادم پادی سلمان یوسف آپ سب لوگوں کو نانے بکا میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آئیے اپنے سنوں کو خدا کی حضور جھکائیں اور دعا کریں عربان زندہ اور قدوس خدا تیرا شکر تیرے نام کی تعریف ہو خدا ان اس خوبصورت وقت کے لیے اس اچھے دن کے لیے خدا ان تو سلتجاہ ہے کہ تو پیارے باپ اسمانی اپنی شفقت اور سلامتی کی نگاہ یوں ہی ہم پر قائم رکھنا تاکہ ہم خدا ان تیرے نام کو عزت و جلال دیتے ہوئے اپنے شب و روز گزارتے رہیں خدا ان تیرا جلال و تیرا فضل ہماری زندگیوں پر قائم رہے یسو کے نام میں آمین پروردگار تیری تعریف ہو اور دوستو ہم خدا ان کی پرستش اور اس کی تعظیم کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ موقع بکشا کہ ہم خدا ان کی حضوری میں آئیں اس کو مبارک کہیں اس کی حمد و سنا کریں اور آج ہم قائر کے ساتھ مل کر خدا ان کی ستائش اور اس کے جلال کے لیے بڑا ہی خوبصورت گیت فاتح ہمیں بناتا ہے رب اللہ فوج کا نام سر پہ تاج سجاتا ہے رب اللہ فوج کا نام اور آئیے مل کر قائر کے ساتھ ہم خدا ان کے نام کو مبارک کہیں اور بڑا ہی خوبصورت گیت ہے تالی بجا کے خدا ان کے نام کو عزت اور جلال دیتے ہوئے اس کی پرستش کریں گے حاللویہ باتے 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 ہمیں بناتا ہے رب اللہ فوج کا نام باتے ہمیں بناتا ہے رب اللہ فوج کا نام سر پہ تاج سجاتا ہے سر پہ تاج سجاتا ہے رب اللہ فوج کا نام پاکے ہمیں بناتا ہے رب رب باستانا پاکے ہمیں بناتا ہے رب رب باستانا ایک رب کو سیاہ کر کر ایک رب نہ دولی کر کر آدمی کے خیانت میں بسو سرما سے ممسو کی کر کر سرما سے ممسو کی کر کر کرет پاکے ہمیں بناتا ہے رب 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 باستانا سرے کے باستانا ہے پاکے ہمیں بناتا ہے رب رب باستانا پاکے ہمیں بناتا ہے ربنا کو باسکارا پاکے ہمیں بناتا ہے ربنا کو باسکارا ربنا کو باسکارا پاکے ہمیں بناتا ہے 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 ربنا کو باسکارا خدا ہم کی شکر گزاری کرتے ہیں اس خوبصورت گیت کے لیے اور دوستو وقت ہے کہ ہم اپنی توجہ خدا ہم کے بزرگ اور زندہ کلام کی طرف لگائیں اور آج ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کامران حیدر موجود ہیں اور ہم اپنے بھائی کامران کے وسیلے سے خدا ہم کے زندہ پاک کلام کی تلاویے زبور ترپن اس کی پہلی آیت احمق نے اپنے دل میں کہا ہے کہ کوئی خدا نہیں وہ بگڑ گئے انہوں نے نفرت انگیز بدی کی ہے کوئی نیکوکار نہیں آمین خدا ہم کے زندہ پاک کلام کا پڑھا سونا جانا ہم سبوں کے لیے انتہائی تقویت کا سبب رہے آئیے اپنے سنوں کو خدا ہم کے حضور جھکائیں اور دعا کریں خدا عظیم برہا کا سمانی باپ اپنی حکمت اور دنائی سے ہم سبوں کو آراستہ کر تاکہ تیرے زندہ کلام پر غور کریں اور خدا ان تیری برکت اور تیری شفقت میں شامل ہوتے چلے جائیں خدا ان ییسو کے نام میں آمین دوستو ہم خدا کی تعریف اور اس کی حمد کرتے ہیں آج کے اس خوبصورت سبح کے لیے اور خاص طور پر خدا ان کے کلام کے اس حصے کے لیے جو ابھی ہمارے لیے تلاوت کیا گیا جو آپ لوگوں نے ابھی سنا بھی یعنی زبور نمبر ترپنوے کی پہلی آئے اور اگر ہم خدا ان کے بزرگ کلام میں ہم نے جو بات دیکھی اس میں کیا ہے کہ آمک نے اپنے دل میں کہا کہ کوئی خدا نہیں ہے اور آج تھوڑے دیر کے لیے جب ہم اس بات پر فوکس کرتے ہیں تو اگر ہم اپنی اس موجودہ دنیا کا مشاہدہ کریں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ آج جس طرح سے خدا کے کلام کی منادی زوروں پر ہے اسی طرح سے ابلیس بھی بے راروی پھیلاتے ہوئے ہمیں تیزی سے دکھائی دے رہا ہے اور اگر آج اس دونوں چیزوں کا کمپیریزن ہم دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ابلیس اپنے ایجنڈے پر بڑے زوروں کے ساتھ کام کر رہا ہے اور ظاہر ہے کہ ابلیس کا ایجنڈا کیا ہو سکتا ہے کہ خدا کے لوگوں کو خدا کی ذات سے منحرف کروائے اور خدا کی ذات سے دور لے جائے اور میرے دوستو آج اگر ہم اور مزید گہرائی میں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو دنیا میں جو دہریے ہیں جو ایتیسٹ ہیں ان کی تعداد بھی قصت کے ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہے جو تمام مزہب کے لیے اور اس کے ساتھ بحیثیت مسیحی ہم شبوں کے لیے کلامنگ سیچویشن ہے کہ آج جس طرح سے تیزی سے لوگ خدا کی ذات کا انکار کرتے چلے جا رہے ہیں تو آگے چل کر کیا حالات بن جائیں گے اور کس طرح کے معاملات جو ہیں وہ اس دنیا میں پروان چڑھیں گے کیونکہ ہم یہ بات بھی جانتے ہیں کہ آج ہمارے ارد گرد بہت ساری بدتی تعلیمات جب جب اکھلی پڑی ہیں اور لوگ دھا دھا ان بدتی تعلیمات کا پیچھا کرتے ہوئے ان منسٹریز کو فالو کر رہے ہیں کہ جو ایکچول ہیرسیز یا کلچ ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ذاتی رائے جو ہماری انڈویجیول جو رائے ہے اس کے نام پر یعنی ازادی رائے کے نام پر بھی جو ہے وہ ایسے بہت سارے معاملات اس دنیا میں پروان چڑھ رہے ہیں کہ جو حقیقت میں ہمیں خدا کی ذات سے منحرف کرواتے چلے جا رہے ہیں اور اسی طرح سے جب آج ہم اپنے ارد گرد اور بہت ساری چیزوں کا مشاہدہ کریں تو حالات یہاں تک بھی ہیں کہ لوگ پی ایس ڈی ڈگریز کرنے کے بعد بھی یہ بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم آج تک یہ سمجھ ہی نہیں سکے کہ خدا کی ذات بھی ہے یا نہیں بڑی مایوب بات ہے بڑی عجیب بات ہے کہ اتنا پڑا لکھا ہونے کے باوجود بھی لوگ یہ بات کہتے ہوئے دکھائی دیں کہ ہم تو آج تک یہ سمجھ ہی نہیں سکے کہ خدا موجود بھی ہے یا نہیں لیکن دوستو آج جس وقت ہم خدا کے کلام پر گوھر کرتے ہیں تو خدا کا کلام پوائنٹ آؤٹ کیا کرتا ہے کہ احمق نے کہا یعنی اس نے اپنے دل میں یہ بات کہی کہ کوئی خدا نہیں ہے یعنی پہلی بات کیا ہے کہ جو خدا کی ذات کا انکار کرتا ہے خدا کی نگاہ میں وہ احمق ہے خدا کی نگاہ میں وہ کم اکل ہے اور خدا یقیناً احمقوں سے بیزار ہے اور میرے دوستو اگر ہم جبور نمبر انیسویں کو دیکھیں تو ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ جبور نمبر انیسویں میں ہم کیا گاتے ہیں کہ آسمان بیان کر دے خدا دے کام سارے کر دے ہیں ربدی وڈیائی یعنی آسمان جو ہیں وہ اس کے جلال کا بیان کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں اس کی دستکاری کا بیان کرتے ہیں یعنی جو کچھ خدا نے اس کائنات میں تخلیق کیا ہے وہ سب کا سب اور جو جس طریقے سے وہ تخلیق ہونے کے بعد وہ تمام تر مظاہر قدرت اور مظاہر کائنات اپنے آرڈر میں اس وقت زمین اور آسمان کے درمیان مولک ہیں تو یاد رکھئے کہ اس آرڈر کو ترتیب دینا یقیناً یہ خدا کی ذات کے سوا اور کسی کا اختیار نہیں ہے اور اگر آج ہم بحیثیت انسان ایک کومن انسان جو ہے وہ اپنی زندگی کا مشاہدہ کریں تو جتنی وسیع کائنات ہے جتنی وسیع گلیکسیز ہیں جتنا بڑا نظام شمسی ہے اور اس نظام شمسی جس کو آج ہم چند سیاروں کی روپ میں جانتے ہیں ایسے جانے کتنے نظام شمسی ہیں جو آسمان کی وسطوں میں جو خلا کی وسطوں میں موجود ہیں تو اگر بحیثیت انسان ہم اپنا وجود دیکھیں تو شاید ہم اس کائنات میں ہماری حیثیت ایک ذرے سے بھی کم تر ہے اگر ہم خدا کی حضوری سے دور ہیں تو تو دوستو آج اس بات کو دیکھیں اور اس بات پر آج ہمیں گوھر کرنے کی ضرورت ہے کہ آج انسان جو کہ اتنا مختصر اور جس کی عمر کی حد جو ہے وہ متین ہے وہ آج اٹھ کر اگر خدا کے نام کو چیلنج کرے اور خدا کے بارے میں یہ بات کہنا شروع کر دے کہ پتہ نہیں خدا ہے بھی یا نہیں تو یہ یقیناً نسل انسانی کے لیے انتہائی پریشانی کی سبب بات ہے اور میرے دوستو یاد رکھئے کہ آج حقیقت میں ہم دہریوں کو تو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں ہم دیگر اور بہت سارے ایسے آسپیٹس کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں جو کہ خدا کی حضوری اور اس کی ذات سے انکاری نظر آتے ہیں لیکن کیا کبھی ہم نے اس بات پر گوھر کیا کہ جب ہم پوری ڈھٹائی کے ساتھ اور خدا کے زندہ کلام کی تعلیمات کو رد کر کے اپنے آپ کو فراؤن بنا کر اور اپنی انا پرستی اپنے غرور اور گھمند میں مبتلا ہو کر خدا کے کلام کے برعکس کام کرتے ہیں تو کیا حقیقت میں ہم خدا کی ذات کا انکار نہیں کر رہے ہوتے کیا حقیقت میں ہم خدا کی نام سے اور اس کے کلام سے منحرف نہیں ہو رہے ہوتے لیکن شاید اس وقت ہم ان باتوں کو اتنی ڈپٹ کے ساتھ نہیں سوچتے لہذا دوستو آج ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے آج ہمیں اس بات پر غور کرنا اور اس کو سوچنا ہے کیونکہ یاد رکھئے کہ جب ہم خدا کی ذات سے محبت رکھیں گے اور اس سے لپٹے رہیں گے تو میرے دوستو تب ہی خدا کا جلال بھی ہماری زندگی پر ظاہر ہوتا رہے گا لیکن جب ہم اپنے زندہ خدا کی شان سے منحرف ہو کر اس کے زندہ نام سے متنفر ہوتے ہوئے اس سے دور جائیں گے تو یاد رکھئے کہ ہم کب تک خدا کے غزب کو آزماتے رہیں گے ہم کب تک خدا کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے کا انتظار کرتے رہیں گے یہ انتہائی بھیانک بات ہے لہذا آج ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں موجود وہ تمام تر انا پرستی وہ تمام گرور اور گمنڈ کو تر کر کے اپنے زندہ خدا کے قدموں میں آئیں اپنے خالق کے حضور خود کو جھکائیں تاکہ خدا ان کا فضل اور رحم ہمیشہ ہماری زندگیوں پر جاری اور ساری رہے اور کلام کے سسے کے وسیلے سے خدا ان آپ لوگوں کو برکت دے آمین آئیے ہم اپنے سنوں کو خدا ان کے حضور جھکائیں اور دعا کریں خدا عظیم قادر مطلق مہربان زندہ جلالی آسمانی باپ پلت جا ہے کہ تو اپنی شفقت اور سلامتی سے اور خدا ان خدا اپنے جلال اور اپنے اختیار سے ہمیں منور کر تاکہ خدا ان ہم تیرے زندہ نام کو اور پیارے خدا ان تیری زندہ ذات کو پہچانتے ہوئے اپنی زندگیہ اس کے موافق بسر کریں خدا ان یسو کے نام میں آمین اور ہم سب مل کر خدا ان کی سکھائی ہوئی دعا میں شریک ہوں اور یوں کہیں آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرے نام پاک مانا جائے تیری بادشاہی آئے تیری مجلی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہمارے روز کے روٹی آج ہمیں بخش دے اور جس طرح ہم اپنے ایک سوارے کو ماف کرتے ہیں تو بھی ہمارے ایک سوارے ہمیں ماف کر ہمیں آزمائش میں نہ پڑھنے دے بلکہ برائی سے بچا کہ بادشاہی قدت اور جلال ہمیشہ تک تیرا ہی ہے آمین اور اب ہمارے خدا انیس مسیح کا فضل خدا باپ کی محبت پاک روکی رفاقت و شراکت اس کی تسلی اور اس کے اتمنان اب سے لے کر ہمیشہ تک تمام مقدسین اور دیکھنے والے بھائیں اور بہنوں کے ساتھ ہوتا رہے آمین اور دوستو خدا ان کی تعریف اور اس کی حمد ہو اور آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیجئے اور ڈیووشن کو شیئر کیا کریں اور آپ سب لوگوں کو سلامت رکھیں کل پھر آپ لوگوں کے خدمت میں ایک نیا خیال لے کر ایک نئی بات لے کر حاضر ہوں گا تب تک اپنا بہت خیال رکھئے خدا ونہ آپ لوگوں کو برکت دے آمین